ناظرین یہ وہ قبر ہے یہ وہ قبر ہے جہاں پہ اللہ کے کامل ولی اپنی عبدی نیند سو رہے ہیں لیکن شاعر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویڈیو زد بدر آج ایک اور نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں ہم جا رہے ہیں آپ کو ایک خوبصورت جگہ کا وزٹ کروانے اس جگہ پہ ایک ولی کامل کی قبر موجود ہے اور وہاں پہ لوگ ہزاروں لوگ عقیدت مند آتے ہیں اور وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور وہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسے خانسی والی زیارت بھی کہا جاتا ہے ہمارا یہ نیومری سراسی میں موجود ہے سو ہم آج اس کا وزٹ بھی کروائیں گے اور وہاں کی لوکیشن بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کیسے آپ نے جانا ہے اور کون سے راستے سے آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور جس کو خانسی ہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں اور وہ سیٹ ہو جاتے ہیں سو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھنا نہ بھولیے گا چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ناظرین اکرام یہ زیارت نیومری سراسی کے درمیان موجود ہے اور سراسی روڈ سے تقریباً تین سے چار منٹ کے فاصلے پہ موجود ہے اس زیارت کے اردگرد بہت خوصرت نظارے اور انتہائی دلوں کو چھو لینے والے مناظر ہیں اور بلکل گھنے درختوں اور گھنے درختوں کی چھاؤں میں یہ زیارت موجود ہے ہم نے سفر کا آغاز کیا تقریباً دس منٹ پیدل ہم یہاں پہ چلتے رہے اور راستے میں جتنے بھی حسین نظارے تھے پہاڑوں کے اور اردگرد کے جو بلڈنگز بنی ہوئی تھی یا کچھی آبادیاں تھی ان کا ہم نے جو بھی ویو تھا وہ کیپچرڈ کیا اور آپ کے لئے ہم وہ اس میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں بہت خوبصورت اور شاندار قسم کی بلڈنگز اور امارتیں بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ میدان بھی ہیں اور میدانوں میں درخت جو ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں ناظرین کرام ہم زیارت کے قریب پہنچنے والے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس زیارت سے پہلے کس قدر خوبصورت ترین نظارے جو ہمارے کیمرہ بن نے آپ کے لئے کیپچرڈ کیے ہیں یہ انتہائی خوبصورت وادی ہے اسے وادی سراسی کہتے ہیں اور یہ نیو مری پتریاتا سے تقریباً پانچ منٹ کی مسافت پہ ہے نیو مری بزار سے سراسی روڈ کی جانب آپ جبائیں گے تو یہ وادی تقریباً تین سے چار منٹ کی مسافت پہ موجود ہے اس وادی میں آگے حضرت بابا لال حسین کلندر صاحب کا دربار شریف بھی موجود ہے وہاں کی بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھائی ہے ایک دو ویڈیو بلکہ میں نے وہاں کی بھی بنائی ہیں تو یہاں آج آپ کو نظارے بھی دکھا رہے ہیں اور آپ کو آج کی یہ کہانی بھی ان بزرگوں کی ذرا بتائیں گے تو چلتے ہیں ہم ہماری منزل قریب ہے اس زیارت کی کہانی بہت پرانی ہے یہ ایک ولی کامل کی کہانی ہے یہاں پہ ایک ولی کامل کا جسم کا ایک حصہ آکے یہاں پہ لینڈ ہوا اور اس کے بعد اردیت کے لوگوں نے علماء اور مشایق سے مشورے کے بعد یہاں پہ اس حصہ جسم کو دفن کر دیا ناظرین کرام حیران کن بات یہ ہے کہ ان ولی کامل کے بارے میں کسی بھی قریبی شخص کو معلوم نہیں اور نہ ہی کسی بزرگ شخص کو بس اتنا سننے کو ملا ہے کہ ان کے جسم کا ایک حصہ یہاں پہ آیا اور انہیں دفن کر دیا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو میں آج ناظرین قریب ترین پہنچایا ہوں زیارت کے اور آپ کو اس کا نظارہ بھی کراتے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں انسانیت سے پیار کریں جس طرح اللہ کے ولیوں نے اللہ کے بزرگوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈھال لیا ہوتا ہے اللہ اصحاب اللہ محمد رسول اللہ اصحاب اللہ محمد رسول اللہ اے ناظرین کرام میں پہنچ آیا ہوں اس زیارت کے قریب اور یہ بالکل ایک ٹیلے پہ واقع ہے اس کے سامنے جو ہیں وادیاں خوبصورت خوبصورت نظارے ہیں خوبصورت موسم ہے اور دل فریب قسم کا منظر میں کہتا ہوں کہ یہاں کا سب سے خوبصورت ترین جو ٹاپ آف دا ہل ویو ہے وہ بہترین ویو ہے اور یہاں قبرستان بھی موجود ہے اور اس قبرستان کے ساتھ ہی زیارت موجود ہے ان بزرگوں کی قبر موجود ہے زیارت بس ہم لوگوں نے ایک نام بنا لیا ہے اصل میں ہوتی قبر ہی ہے زیارت اردو میں کہتے ہیں دیکھنے کی چیز تو یہ ایسے بزرگ ہیں یہ اللہ کے ایسے کامل ولی ہیں کہ جن کا فیض جو ہے وہ روان دوان ہے اور جن کا فیض جو ہے بھی بھی چل رہا ہے یہاں پہ ایک آگیا ہے کہ خانسی کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو کالی خانسی ہوتی ہے بلغم والی خانسی ہوتی ہے اور ان جیسے امراض کے لیے یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں اور یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اور یہاں پہ وہ بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں بس اور کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی جادوی اثر نہیں ہے اس میں بس یہی اثر ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بہا بے تہاشا کرامات سے نوازہ ہوتا ہے وہ شیر بھی ہے کہ ولی اللہ دے مردے نائیں کردے پردہ پوشی تو یہ پردہ پوش ہو جاتے ہیں لیکن جو ان کی فیض ہے وہ جاری رہتا ہے تو میرے کیمرہ میں آپ کو یہاں سے بھی نظارے دکھاتے ہیں وہ سامنے نظارے دکھائیں کیا خوبصورت ترین نظارے ہیں اور بہترین منظر ہے اس کو زیادہ زوم کر کے بھی دکھا دیں تاکہ لوگ ہمارے یہاں سے لطف اندوز ہوں یہ پہاڑ ہے پہاڑی ٹیلہ ہے اور وہاں سے سامنے کا منظر ہے اور پھر انشاءاللہ اب بلکل ہم زیارت کے قریب ہیں اور ہم چلتے ہیں زیارت پہ وہاں پہ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور پھر وہاں کی کھڑے ہو کے آپ سے تھوڑی دیر گفتگو بھی کرتے ہیں تو یہ قبرستان ہے جی قبرستان میں جب حاضر ہوں تو السلام علیکم یالقبور اور اہل قبرستان کے لئے ہمیشہ دعا کریں پھر اسی قبرستان کے ساتھ منسلک ہے یہ جو زیارت ہے اور یہاں یہ اتنا پرانا قبرستان ہے کہ یہاں پہ قبریں آپ دیکھیں یہ کم سے کم کم سے کم اس طرح کا جو قبروں کا سٹرکچر ہے وہ آج سے ستر سے اسی سال یا سو سال پرانا ہے یہ جتنی بھی قبر ہیں ماشاءاللہ بہت پرانا قبرستان ہے اور ابھی اس قبرستان میں جو ہے اس کے باقیات باقی ہیں یہاں پہ قبریں آپ کو دکھاتے ہیں بہت پرانی قبریں یہاں پہ تقریباً اگر میں یہاں پہ پڑھ کے آپ کو دکھاؤں تو یہ جو قبر ہے یہ قبر بھی کافی پرانی ہے یہ تقریباً ستر سے ہستی سال پرانی قبر ہے یہ قبر بھی اور وہ قبریں بھی تو یہ کافی پرانا قبرستان ہے جہاں پہ ہم آئے ہم چلتے ہیں اس زیارت کے آیاتے میں اور وہ جو لوگوں نے اس کو ایک عقیدت سے یہاں پہ بنایا ہے ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ وہ زیارت ہے اور السلام علیکم یا حلال قبور یہ زیارت اس میں ہم اندر نہیں جا سکتے یہاں پہ تھوڑا سا ایشو ہے لیکن ہم یہاں پہ کھڑے ہوکے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ وہ اللہ کے کامل ولی بزرگ ہیں جن کے جسم کا ایک حصہ اس جگہ پہ موجود ہے اور یہ اس کے ساتھ درخت ہے کافی مشکل سے ہم اس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں قبر پہ دعا کی دعا کے بعد میرے کیمرامین نے یہاں اردگرد کے جتنے بھی نظاریں ہیں درخت ہیں اور اس کے قریب جتنے بھی پرانی قبریں ہیں اور گھر ہیں اور اور قبرستان ہیں دیئے ادھر رکھے ہوئے ہیں اور جتنی بھی اس کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں اس کا ویو گرویا اور پھر ہم نے یہاں ایک درخت کا بھی آپ کو ویو کروا رہے ہیں یہ بہت ہی پرانا اور تقریباً ایک سے ڈیٹھ سو سال پرانا درخت ہے ناظرین کرام آپ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں اور سیل اقیدہ ہو کے یہاں پہ آکے آپ دعا کریں جتنے بھی دوستیں اخباب جن سے بھی سننے کو ملا ہے کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور جن کو خانسی کا مرض ہوتا ہے وہ یہاں سے شفاہ پاکے جاتے ہیں شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اس نے وسیلے رکھیں اور یہ ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیک راستے پہ سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کے ولی کامل اور آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے تو انسان کو ایسا ہی کچھ کرنا چاہیے تاکہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے بعد بھی اس کو یاد رکھا جائے اچھے الفاظ میں اور اس کا نام لیوہ موجود ہو تو ویسے تو نام لیوہ اللہ کا تاکیامت موجود رہے گا اور ہر شہ کو فنا ہے اور مگر پھر بھی جب کچھ لمحات ہیں اس میں انسان یاد رکھا جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انہی خوبصورت کلمات سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ مری نیو مری کے کسی بھی کونے میں پاکستان کی کسی بھی کونے میں جتنے بھی جہاں جہاں بھی ہمیں جانا مقصود ہوگا وہاں کی جو بھی جگہ ہیں وہاں کی جو بھی خوبصورت اور تاریخی مقامات ہیں وہاں کی آپ کو سہر ضرور کرواؤں گا اپنے میزبان بدر منیر قریشی کو کیمرہ مین حسن قریشی اور کارڈینیٹر کامران قریشی کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ